بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ان کے درمیان پہلے ہی اس ایشو پر اختلافات موجود ہیں یعنی حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کی شخصیت اگر مختلف فرقوں کے عقائد کے مطابق نہ ہوئی تو ان کی خلافت پر اتفاق رائے کیسے قائم ہو جائے گا اس سوال اور اس سے متعلق موضوعات ویڈیو میں زیر بحث آئیں گے انسانی جبلت میں سرکشی موجود ہے جس پر انسان قابو تو پا لیتا ہے لیکن اسے مکمل ختم نہیں کر سکتا اشرف المخلوقات تصور ہونے والی اللہ کی یہ مخلوق اکثر ان عبامل کو بھی تسلیم کرنے سے منکر ہو جاتی ہے جنہیں قبول کرنے سے صرف اس کی انا متاثر ہوتی ہے حق کھل کر سامنے ہوتا ہے لیکن انا اور اباؤ اجداد سے ملنے والی تعلیمات اور عقائد آنکھوں پر موٹی پٹی بان دیتے ہیں اور پھر انہیں نہ صرف کچھ دکھائی دیتا ہے اور نہ ہی سنائی دیتا ہے عباؤ اجداد کے عقائد اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ انسان اپنے مطلب کا جواب ملنے تک تسلیم نہیں پاسکتا ہے نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ کی حکم سے تبلیغ کا مشن شروع کیا تو مشرقین نے یہاں تک فرمائش کر ڈالی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے سچے نبی ہیں تو چاند کے دو ٹکڑے کر کر دکھائیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی مبارک کے اشارے سے شق القمر کا عظیم موجزہ ہو جاتا ہے جسے قرآن مجید میں ان الفاظ میں بتایا گیا ہے قیامت قریبہ پہنچی اور چاند شق ہو گیا اور اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مو پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک ہمیشہ کا جادو ہے یہ موجزہ دیکھنے کے بعد بھی مشرقین کی آنکھوں سے پٹی ہٹ نہ سکی اور وہ اپنی ڈھٹائی پر قائم رہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد تو موجزات کا باپ بھی ختم ہو گیا تو پھر ایسا کیا ہوگا کہ امت مسلمہ ایک امام مہدی رضی اللہ عنہ پر اتفاق کر لے گی اس سوال کے جواب مختلف ہو سکتے ہیں روایات میں موجود ہے کہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ اپنے مہدی ہونے سے انکار کریں گے لیکن مسلمان مقام ابراہیم کے قریب زبردستی ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور اس وقت آسمان سے بھی ایک ندہ سنائی دے گی کہ یہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں اے مسلمانوں ان کے ہاتھ پر بیعت کرو اس روایت کو لیتے ہوئے اب ایک سوال اور کھڑا ہوتا ہے کہ کیا یہ ندہ صرف مخصوص علاقے یعنی مسجد الحرام یا شہر مکہت المکرمہ تک سنائی دے گی یا پھر پوری دنیا میں روایت کے مطابق آسمان سے ندہ سے مراد خدای مظہر ہے یعنی یہ وقت آ گیا ہے کہ مسلمانوں کو اب اکتھا کیا جائے اور بات جب خدای مظہر کی ہے تو پھر اللہ کے مظہر کا یہ کرشمہ وہ مظہر جس کا مقصد امت کو ایک خلافت پر اکتھا کرنا ہے کیسے کسی مخصوص علاقے تک محدود رہ سکتا ہے عقل یہی کہتی ہے کہ ندہ والی روایت اگر درست ہے تو یہ پوری دنیا میں لوگ سنیں گے اور امت اس پر اتفاق کرے گی کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے نظر آتے ہیں کہ کیا یہ ندہ دنیا کے باقی حصوں میں وہاں پر بولے جانے والی زبانوں کے مطابق سنائے دے گی یا پھر ایک ہی زبان میں ساری دنیا سنے گی اس سوال کے جواب میں یہ دلیل ہے کہ اللہ ہر بات اور ہر چیز پر قادر ہے لیکن چونکہ آج کے دور میں کسی بھی زبان کو دنیا کے کسی بھی دوسرے کونے میں با آسانی انٹرنیٹ یا مترجم کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے اس لیے ندہ اللہ کے قریب محبوب زبان عربی میں ہوگی جسے سنیں گے تو سب اور سمجھیں گے معاونکاروں کے ذریعے پوری دنیا میں ندہ سنائے دینے کی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ آسمانی ندہ صرف مخصوص علاقے میں یا مسجد الحرام میں سنائے دے تو ایسا کرنا تو سپیکرز کے ذریعے بھی ممکن ہے تو لوگ کیسے یقین کر پائیں گے ندہ ہے امام مہدی کے حوالے سے ہماری گفتگو اگلی قسم میں بھی جاری رہے گی تب تک کے لیے اللہ حافظ